اسلام علیکم فرنڈز جب میں خیر کے ایلیمنٹس اور شرک کے ایلیمنٹس کے درمیان پیسے میں پاکستان کی بات کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ خیر کے ایلیمنٹس الٹی میٹ غالی باہ کر رہیں گے اور شرک کو تو ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح مات ہونی ہے شکست ہونی ہے اسی پیرائے کے اندر میں نے چودہ ستمبر کو ایک ویلوگ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اکتوبر کے آوائل میں اکتوبر کے شروع میں ایک ایسا ویڈیو سکینڈل یا کوئی فون کال یا کوئی اس طرح کی کوئی ڈاکومنٹس یا کوئی اس قسم کی چیزیں لیک ہونے والی ہیں کچھ ایسا چیزیں منظر عام پر آنے والی ہیں جس سے شرک کے ایلیمنٹس بہت زیادہ ہل کے رہ جائیں گے اور وہ بیک فوٹ پر چلے جائیں گے اور الٹی میٹلی ان کو سیاسی منظرنامے سے غائب ہونا پڑے گا مکمل دور پر وائپ آؤٹ ہونا پڑے گا اور یہ میں نے جب ویلوگ کیا تو اس کے بعد مجھے ترہاں ترہاں کے لوگوں نے مختلف قسم کے میسیج بھی کیے وٹس اپ بھی کیے کہ آپ اس کو ڈیٹیل سے بتائیں یا نیومرالوجیکلی اس کو ڈیٹیل سے چیک کریں تو آج میں نے اس کو نیومرالوجیکلی جب ڈیٹیل سے چیک کیا تو میں یہاں پر ایک چیز واضح کرتا چلوں میں ہمیشہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو میں نے کہا تھا نا کہ ا ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے یہ اپنے فیسیلیٹیٹرز کا سر پھاڑیں گے ان کے فیسیلیٹیٹرز ان کا سر پھاڑیں گے اور یہ ایک دوسرے کا تماشا بنائیں گے اور یہ الٹی میٹلی جس کا تماشا بنانا چاہ رہے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ سرخرو کر دیں گے لیکن یہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہوئے اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھاتے ہوئے خود تماشا بن جائیں گے اور میں نے کہا تھا نا ٹھائیس مہی کے ویلوگ میں بھی کہ تماشا بننے والوں کا الٹی میٹلی خود تماشا بننے والا اور الٹی میٹلی ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہ خود ایک دوسرے کا تماشا بنیں گے اور ایک دوسرے کا تماشا بنائیں گے اب آپ خود دیکھ لیں کہ نون لیگ والے پیپل پارٹی پر الزام لگا رہے ہیں پیپل پارٹی والے نون لیگ پر الزام لگا رہے ہیں جے یو آئی ایف بھی پیپل پارٹی پر الزام لگا رہی ہے ایم کیم ان سب پر الزام لگا رہی ہے اور یہ سارے ایلیمنٹس آپ آگے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ مزید بڑھیں گے لیکن جب میں ویڈیو سکینڈل یا فون کال کی بات کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جب میں اس کو دیپلی انیلائز کرتا ہوں دیپلی اس کا کنٹینٹ انیلیسز کرتا ہوں تو یوں نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر لندن میں ایک پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس کو نون لیگ کے کچھ لیڈرز اس کو پریس کانفرنس کو کنڈکٹ کریں گے اور اس کے اندر کوئی ویڈیو لیگ کی جائے گی اور اس کے علاوہ کچھ ڈاکومنٹس لیگ کیا جائیں گے ان کو پبلی سائز کیا جائے گا ان کو پبلیکلی ایگزیبیٹ کیا جائے گا اور جب وہ چیزیں ریلیز ہوں گی تو اسے جو شرکی ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے کسی وقت میں نون لیگ کو سپورٹ کیا نون لیگ کو فیسیلیٹیٹ کیا وہ ایسے بیک فٹ پہ جائیں گے کہ سارے پاکستان کی عوام بھی ہل کے رہ جائے گی کہ یہ کیا بات ہو گئی اور اس طرح کا وہ کوئی سکینڈل فیل ہوتا ہے اس طرح کی کوئی ویڈیو فیل ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ فیل ہوتا ہے کہ وہ جو سارے ایلیمنٹس جنہوں نے نون لیگ کو سپورٹ کیا کبھی یا پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا یا جو عمران خان کی گورنمنٹ کو ٹوپل آؤٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا وہ سارے ایلیمنٹس نون لیگ کے اپنے ہاتھوں سے ایکسپوز ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان ایلیمنٹس نے کسی زمانے نون لیگ کو فیسیلیٹیٹ کیا ان کو اقتدار میں آنے میں مدد فراہم کی تو نون لیگ کیوں ان کے راز افشان کرے گی یا کیوں ان کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹس ریلیز کرے گی یا کیوں ان کے بارے میں کوئی ویڈیو کو پبلیسائز کرے گی تو اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ میں جب کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے تو وہ تب ہی ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے بارے میں شک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں منافقین کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے نا بلکہ احادیث کا بھی مفہوم ہے کہ منافق ہمیشہ بزدل ہوتا ہے یا اس کے اندر کبھی بھی ٹھہراؤ نہیں ہوتا افکین جتنے بھی ہوتے ہیں یہ اندر سے بہت کھوکھلے ہوتے ہیں اور الٹی ملی جب یہ ویڈیو ریلیز ہوگی تو اس وقت آپ خود دیکھ لیں گے کہ کس کا کس پہ کتنا ٹرسٹ ہے اور کس نے کس کو کتنا فیسیلیٹیٹ گیا اور کس نے کس کو کتنا پھل دیا یہ بلکل اسی طرح ہے یہ بلکل اسی طرح ہے کہ جس طرح جی جیو آئی ایف ہمیشہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کا ساتھ دیتی ہے لیکن جب فروٹس ملنے کا ٹائم آتا تو نون لیگ الگ ہو جاتی ہے اور پیپل پارٹی الگ ہو جاتی ہے اور فضل اور عمان ہمیشہ کی طرح مو دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اس وقت ان ایکزائیٹی اور ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار بھی ہیں لیکن خیر یہ ویڈیو سکینڈل جب بھی اپلوڈ ہونا چاہے ان کے آپس کے معاملات خراب ہوئے ہیں چاہے نواز شریف یا نون لیگ کی لیڈرشپ کا اپنی فیسیلیٹیٹرز کے اوپر عدم اعتماد ہے یا کچھ بھی ہے وٹسوائیور لیکن الڈی میڈ لی اس میں جو بہتری ہوگی وہ پاکستان کی ہوگی عمران خان کی ہوگی پاکستانی عوام کی ہوگی اور الڈی میڈ لی یہ سارا کچھ اگر کچھ ایسا لیگ ہوتا ہے یا اس طرح کے کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے یا نون لیگ اس طرح کا کوئی ایکٹ کرتی ہے اور نون لیگ اگر کوئی بظاہر یہ ایکٹ کرے گی تو اس کو بظاہر تو یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں لیکن الڈی میڈ لی اس سے نون لیگ بھی مزید بیک فوٹ پر جائے گی اور نون لیگ کو کسی زمانے سپورٹ کرنے والے نون لیگ کو بیک ڈور چینل سے سامنے لانے والے پر جو چالیں چل رہے ہیں وہ سب بھی بیک فوٹ پر جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور الڈی میڈ لی پاکستان پیوریفیکیشن کی طرف جاتا ہوئے نظر آئے گا اور یہ سارا عمل پاکستان کے لیے بہتر ہوگا پاکستان کی آنے والی سیاست کے لیے بہتر ہوگا پاکستان کے سسٹم کی پیوریفیکیشن کے لیے بہتر ہوگا بہتر ہوگا